السلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں کچھ نادان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں جو نظرانداز کر رہے ہیں اور پہکاوے میں آ رہے ہیں یا کچھ فیکٹس کو نظرانداز کر رہے ہیں اور مجموعی طور پر ان لوگوں کی گفتگو سے کچھ چیزیں آخذ کر کے اور وہ اپنا نیریٹیو بنا رہے ہیں جو کہ ستہی طور پر بھی اور ہر انداز سے غلط ہے بہت کلیریٹی کے ساتھ پاکستان کی جو فوج ہے اس کی جو قربانیاں ہیں اور اس فوج نے کس طرح اس ملک کو سمحالا ہے اور فوج کس طرح اس سے سمحال رہی ہے کسی صورت میں بھی پاک فوج کو اب شکست دینا کسی بھی میدان میں مشکل ہی نہیں ناممکن ہے میں بات نہیں کرتا اٹالیس میں کیا ہوا پینسٹ میں کیا ہوا اکھتر میں کیا ہوا کارگل میں کیا ہوا یہ وہ فوج نہیں ہے جو اٹالیس میں تھی یہ وہ فوج نہیں ہے جو پینسٹ میں تھی یہ وہ فوج نہیں ہے جو اکھتر میں تھی یہ وہ فوج نہیں ہے جو کارگل میں تھی یہ بڑی مختلف فوج ہے اس کا اندازہ لگانا اس کا ایک چھوٹا سا ٹیلر انڈیا کو دکھایا تھا یہ فوج ہر محاذ پرے پچھلے تیس چالیس سال سے جنگ لڑ رہی ہے اس فوج نے دنیا کے بڑے مارکے اپنے ملک کے اندر جیتے ہیں اور دنیا بھر میں جتنی بھی چیمپنشپس ہو رہی ہیں کمانڈوز کی جو بھی فوجیوں کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں کئی سالوں سے اب تقریباً ایک دہائی سے زیادہ ہو گیا پاک فوج فوج کی کمانڈوز پاچ فوج کی جوان پہلے نمبر پر آتے ہیں پیٹیشرز کو ہر آ رہے ہیں یارپینز کو ہر آ رہے ہیں ساؤت ایفریکنز کو ہر آ رہے ہیں امریکنز کو ہر آ رہے ہیں اور یہ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہر آ رہے ہیں اس لیے یہ جو فوج کے خلاف نعرہ ہے فوج کے خلاف باتیں ہیں اسے ترک کر دیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ تین صحافیوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی سمی ابراہیم صاحب عرشت شریف صاحب ان کے خلاف سمی ابراہیم کے خلاف پہلے بھی ہوئی عرشت شریف صاحب کے خلاف ہوئی صابر شاکر صاحب کے خلاف ہوئی ایف آئی آر نامعلوم لوگ درست کروا رہے ہیں اور ڈریکلی انڈریکلی اشارے فوج کی طرف جاتے ہیں اب چھوٹا سا ایک فیکس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں چھوٹے سے فیکس رکھتا ہوں سمی ابراہیم عرشت شریف صابر شاکر یہ جیسے اور جو انکر پرسنز ہیں صحافی ہیں انہیں تو سب کہتے رہے ہیں کہ یہ فوج کی پرو ہیں ان کے بارے میں تو کہتے رہے ہیں یہ فوج کیلئے گام کرتے ہیں ان کے لئے تو کہتے رہے ہیں کہ ان کی فیملیز میں شہدہ ہیں ان کے لئے تو عرشت شریف کے تو ساگے بھائی شہید ہوئے اور ان کے لئے تو کہتے رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کے قریب ہوتے ہیں ان کے لئے تو کہتے رہے ہیں کہ پروگرام جیسے کرتے ہیں فوج کا دفع کرتے ہیں اور کئی اور صحافی بہت سارے نام میں میں ان کا نام لینا چاہتا وہ فوج کے خلاف کرتے ہیں وہ کوئی سمجھ بھی گئے اور کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن بہرحال ان کے اوپر یہ مقدمات قائم ہونا کہ فوج کے خلاف نیریٹیو بلڈنگ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی بہت زیادہ انفیر بات ہے یہ ہر صورت میں انفیر بات ہے اس بات کو سمجھنا سمجھانا نہایت نہایت ضروری ہے جیت ہر صورت میں عشر شریف کی ہوگی جیت ہر صورت میں سابر شاکر کی ہوگی جیت ہر صورت میں سمجھانا ابراہیم کی ہوگی نہیں کوئی ہرانی سکتا ان کے حق میں کوئی بولے ان کے حق میں کوئی نہ بولے ان کا کام بتاتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستانیوں کے سوالات اٹھا رہے ہیں پاکستانیوں کے جواب چاہتے ہیں پاکستان کے لیے جواب چاہتے ہیں پاکستانی فوج کے حق کے اندر بات کرتے ہیں تو میرا کہنا سمپل سا یہ ہے کہ جو بھی پاک فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ ڈریکلی انڈریکلی پاکستانیوں کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے جو پاک فوج کے جوانوں کے خلاف لیڈرشپ کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے وہ پاکستان کو انڈریکلی پاکستان کے جو اساسیں ایٹمی اساسیں ان کے خلاف انڈریکلی بات کرتے کرتے اس طرف بجٹ کے تھرودر چلا جاتا ہے اور جانے کی کوشش کرتا ہے کئی دہائیوں سے پاک فوج پہ حملے ہو رہے ہیں کئی دہائیوں سے پاک فوج پاکستان کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں کئی دہائیوں سے پاکستان خطرے کے اندر ہے کئی دہائیوں سے فوج بچا رہی ہے اب اگر کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر فوج کو براولا کہتا ہے تو یہ اندازہ لگا لینا کہ پتا نہیں چلے گا اب یہ پوسیبل نہیں ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے نہایت بڑی غلطی ہے بہت بڑی غلطی ہے اس غلطی کو صداریں ان لوگوں کے ہتھیار نہ بنیں ایک پوائنٹ دوسرا یہ سیاسی نظریاتی جنگ ہے پی ٹی آئے ورسیس ہم مسلم لیگ نون کے ہیں پاکستان پیپرز پارٹی کے ہیں ان کے اتحادیوں کے ساتھ کے اس کو نظریاتی جنگ رکھے اور اس سائٹ پر بھی پی ٹی آئے کے ساتھ نظریاتی جنگ رکھے اور نظریاتی اختلافات کا ملدب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا اور کسی کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے یا اس کے اس کے خیالات ملتے ہیں اور وہ دونوں ایک ساتھ ہیں تو شاید ایسا کچھ ہو رہا ہے ہوتا بھی ہے لیکن اس کی لڑائی اس انداز میں نہیں کہ ہمارے لیے اندر سے خطرے پیدا ہو جائیں پاکستان میں خطرے پیدا ہو جائیں تو یہ جو ایف ای آرز والا معاملہ ہے جو صحافیوں پر کٹ رہی ہیں اور بھی کٹیں گے پہلے بھی کٹتی رہیں گے کٹتی رہیں گے لیکن پہلے کی فوج جلزہ کے دور کی کیا نہیں جل مشرف وہ فوج اور اس فوج میں بہت فوج ہے یہ بہت ایڈوانس ٹکنالوجیکلی ویری سٹرانگ فوج ہے یہ جس انداز سے ایٹمی صلاحیت رکھتی ہے اسی انداز سے ڈیجیٹل صلاحیت رکھتی ہے اور پر پر سیکنڈ کا پتہ ہوتا ہے اور انڈیا کو اور ساری دنیا کو نچا کے رکھا ہوا ہے جس فوج نے امریکہ کو نچا کے رکھا ہوا ہے جس آئی ایس آئی نے ہمیں تو بلکل بھی فکر نہیں کرنی چاہیے ہمیں تو خالیس پولٹیکل گیم کے اوپر نظر رکھنی چاہیے آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اختلاف کریں بھی اپنا کومنٹ بھی کریں لیکن ایک بڑے کینوس کے اندر پاکستان کو دیکھیں پاکستان ہے اور پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو پاکستان کی قوم اور پاکستان کی فوج دونوں ایک ہیں اور دونوں ایک ہیں تو دونوں ایک ہی طور پر جائیں گے یہاں حکومتوں میں آنے والے حضرات شخصیات جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کا مقصد پاکستانی قوم کی خدمت کرنا ہے وہ چاہتے ہیں ہم ارتدار میں آکے ہم خدمت کریں وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں خدمت کروں گا وہ کہتے ہیں نہیں میں خدمت کروں گا وہ کہتے ہیں نہیں ہم پوری خدمت کریں گے ہم آپ کو خدمت کر کے دکھائیں گے ہم اسپطال بنائیں گے ہم سڑکے بنائیں گے ہم تعلیم بنائیں گے خدمت کرنے کی جنگ ہو رہی ہے تو گزارش میری یہ ہے کہ کبھی امکان آتے ہیں عمران خان صاحب انتخابات کا جو مطالبہ ہے اور اس کے بعد دو تہائی کے ساتھ آ جائیں گے اور جو اس وقت حکومت کے اندر ہیں جو چالیس سال سے حکومت کے اندر ہیں یہ سب کچھ کرتے رہیں لیکن اس ساری وار کے اندر فوج کے اوپر کسی قسم کا الزام فوج کے اوپر کوئی کسی قسم کی آواز کسی ویڈر سے متعلق کوئی بات مناسب نہیں ہے دنیا پر میں ایسا نہیں ہوتا دنیا پر میں ایسا نہیں ہوتا آپ کے پاس بہت جواز ہوں گے مجھے یقین ہے کہ کومنٹ کے اندر بہت سارے آپ افلاتونی قسم کے کومنٹ لکھیں گے بہت ساری ایسے باتیں کریں گے لیکن یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا جن ممالک کی فوج کمزور تھی خاص طور پر میں اس لئے ممالک کی ان کے ساتھ ہوا کیا ہے ان کی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری بڑی مضبوط فوج ہے بہت زبدس فوج ہے بہت سٹرانگ ہے ٹکنالوجیکلی بہت سٹرانگ ہے اس کو اپنے الفاظوں سے کمزور نہ کریں اپنے ٹوئٹ سے اپنے ویڈیوز سے کمزور نہ کریں اپریشیٹ کریں شہیدوں کو اپریشیٹ کریں کمانڈرز کو اپریشیٹ کریں لیڈرشپ کو اپریشیٹ کریں نکتہ نظر بھی اگر آپ نے اپنا دینا ہے تو وہ بڑے محذب انداز میں بڑے خوبصورت انداز کے اندر میں آئیس آئی کو بیٹ نہیں کر سکتے فوج کو بیٹ نہیں کر سکتے کسی اور کا کسی بھی کسی کا بھی ہتھیار بننے کی کوشش نہ کریں کومنٹ کیجئے سوال کیجئے اعتراض بھی کیجئے تنج بھی کیجئے برا لگ رہا ہے تو غصہ بھی کیجئے لیکن اپنی بات کوئی اس طرح انداز میں کہیے کہ وہ ڈیبیٹ کے قابل ہو وہ نفرت اٹھانے کے قابل نہ ہو وہ اس انداز میں نہ ہو کہ ہم بات نہ کر پائیں اور ایک چیزہ اپنے ذہن میں رکھئے گا ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے فوج کے علاوہ پاکستان کو قوم کے علاوہ پاکستان کو قوم اور فوج کو مل کر پاکستان کو بچانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے کومنٹ کیجئے مجھے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات